تگی اور تگا سراکی راکے میں مرد و خواتین کے نام ہوتے ہیں لیکن یہ اب کافیات تک ختم ہو جکے ہیں یہ کہانی ایک تگی نامی حسینہ کی ہے تگی دیرہ غزیخان کے ایک غریب دہات میں سے ایک گاؤں کی رہاشی تھی وہ دراد کرد خوبصورت اور بے پناہ طاقتور تھی پیشے کے لحاظ سے وہ ڈاکو تھی مگر اس کے اپنے کچھ اصول تھے ایک گیت کے چند دہات جہاں اس کی برادری رہیت پر ریگ تھی ان کو وہ اپنا علاقہ تمجھتی تھی اور ہمیشہ اس علاقے سے باہر وردات کرتی تھی بہتہ ہے کہ ایک نوجوان گفتگی سے عشق ہو گیا وہ رات کو گاؤں سے بعد تگی کی تلاس میں نکل کھڑا ہوا تگی کا کل گروہ نہیں تھا وہ ہمیشہ ڈاکے کے لئے اکیلے جاتی تھی کئی راتوں کی نکام کوشش کے بعد آخر ایک رات اس کا سامنہ تگی سے ہو گیا تگی نے رات گئے اس کے گھومنے کا مقصد پوچھا تو نوجوان نے تگی کے سامنے اپنی محبت کا ازار کیا اور اس کا ساتھی بننے کی پیشکش کی مگر تگی شادی شدہ عورت تھی اس لیے اس نے معذرت کر لی اس موقع پر نوجوان نے مضامت کرنے کی کوشش کی تو تگی نے اس کا ایسا باغو مروڑا کہ نہ صرف نوجوان کے سر سے سوار اشکا بھوت اتر گیا بلکہ دو جزہ سے اس کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ایک دفت تگی امید سے تھی رات کا وقت تھا وہ ڈاکے کے لئے نکلے ہوئی تھی راستے میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک وچکی کا وقت آن پہنچا بہادر اور بحمد تگی نے بچی کو جنم دیا قریبی طلاب کے پانی سے بچی اور اپنے آپ کو پاک کیا بچی کو اپنی شال میں لپیٹا اور ایک کھوکلے درست کے غار میں ادبا دیا اور خود واردات کے لئے نکل گئی کافی دیر بعد نوملوک بچی کو بھوگ لگی تو وہ رونے لگی ایک عوارہ کفتہ بچی کی آواز سنگ کر وہاں آ گیا تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ بچی کو غار سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہمیشہ کی طرح تگی نے وہ ڈاکہ بھی کامیابی سے ڈالا این وہ قدر بچی کو اٹھانے کے لئے قبرستان پہنچی تو کیا دیکھا کہ کتہ بچی کو درست سے نکال کر لے جا رہا تھا تگی نے کتے کو مار بگایا خوشکسمی تیسے بچی زندہ تھی اس نے بھوکی بچی کو دودھ پلایا اور گھر لے آئی بعد میں وہ بچی بڑی ہوئی اور تگی کی وائد اولاد ثابت ہوئی ایک دفع تگی کے علاقے میں ایک قبالی خانہ بدوش پتھان نے ڈیرہ ڈالا اس کے پاس سونے سے بری سکوں کی دو گازریں تھیں جن کی افازل بردوک کا دعاور خون خوار کتے معمور تھے پتھان نے علام کر رکھا تھا کہ تگی یا کوئی دوسرے ڈاکو یہ سونے چوری کر لے تو میں اس کو یہ سونہ بخش دوں گا دراصل پتھان کو اپنے کتوں پر بہت مان تھا تگی نے پتھان کو بیغام بیچا تم میرے علاقے میں اس وقت ہو اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی پتھان نے جواب مزاق اڑایا جو تگی کو اچھا نہ لگا ہیر وقت گزر گیا اور پتھان وہ علاقہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تگی نے پتھان کا سراغ لگایا تگی کے شادر دماغ میں ایک زبدست خیال آیا اس نے ایک کتیا کو پکڑا اور پتھان کی جھوبری کی طرف چل پڑی تگی ابھی جھوبری سے آزر کلومیٹر دور تھی کتوں نے کتیا کی بھو محسوس کر لی اور اس کی طرف دور لگا دی تگی کتوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر چھپکے چھپکے پتھان کی جھوبری میں داخل ہو گئی پتھان میں غم سو رہا تھا تگی نے سونے سے بری گاگرے سر پر رکھی اور واقعے کی راہ لے لی راستے میں اس نے کتیا کو ایک بار پھر کندے پر رکھا اور چل پڑی پتھان کے کتے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے صبح جب پتھان نیند سے اٹھا تو سونے والی گاگرے اور کتے غائب پا کر سخت پرشان ہوا وہ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ تگی کی حرکت ہو سکتی ہے وہ تگی کے گاؤں کی طرف چل پڑا وہاں پہنچا تو اس کے دونوں کتے تگی کے گھر کے باہر بندے ہوئے تھے پتھان نے تگی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے اتنا پتا دو یہ سب تم نے کیسے کیا تگی کا جواب سن کر پتھان اس کی چلاکی کی داد بھی بغیر نہ رہے تھا تگی پتھان کو کتے اور سکوں کی گاغرے واپس کرنا چاہتی تھی وہ نے محض پتھان کے ساتھ اپنی زد پوری کر کے مزاق کا بدلہ لیا تھا مگر پتھان نے اس حرک پر سکوں سے بری گاغرے تگی کے حوالے کی کہ آئندہ وہ چوری نہیں کرے گی تگی نے پتھان سے وعدہ کیا اور جرائن کی دنیا میشہ کے لیے چھوڑ دی موسیقی